خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الكوتر فصل لی ربک و انحر انہا شانئکا ہوا الابتر صدق اللہ العظیم بہتی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو بدردو اور ساتھیو اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باپ کو سن رہی میری پردنشین ماں اور بہن پوری دنیا میں آپ اس لائیو پرگام کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سن رہیں اس وجہ سے ہم بھی بڑی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سندیش پیغام آپ تک ہو جائے آپ بھی اگر عمل صحیح کر پاؤ گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور آپ اگر دوسروں تک دین کی باتوں کو شیئر کریں گے پہنچائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملے گا آئیے یہ دس منٹ کا جو شانٹ پرگام دیلی ہم لوگ عشرہ زلحجہ میں پیش کر رہے ہیں دس دن تک ہم پیش کرنے والے ہیں آج میں آج کی جو عنوان ہے کہ اسلامی قربانی کی اہمیت پر میں لگاتار ہو رہا ہوں اور جانوروں کے تعلق سے جو مسائل ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا پہلی مرتبہ اگر آپ قربانی کریں تو بہت ساری لوگوں کے دماغ میں ہیں کہ کیا پہلی مرتبہ اگر قربانی کریں تو پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرنی ضروری ہے وہ بھی مسئلہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرخوم ماباپ کے نام کی قربانی ضروری ہے وہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا آج ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو جانوروں پر ظلم بتا رہے ہیں تو رشتہ تر جو لائیو بیان تھا 45 سے 48 منٹ کا پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس وقت اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں جانور زبا کیے جاتے ہیں چاہے وہ میڈلوس کے لیے ہو یا بڑے بڑے امیروں کے لیے ہو یا بڑی بڑی ہوتلوں میں سر کے لیے ہو لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے جانور زبا کیے جاتے ہیں اس وقت ظلم نظر نہیں آتا ہے میں نے گزشتہ کر آپ کو ڈینمارک کا بتایا کہ کس طریقے سے جانوروں کو زبا کرتے ہیں عیسائی اور یہودیوں کا بتایا کہ کس طریقے سے جانور زبا کرتے ہیں ایسی ہندو بھائیوں میں کس طریقے سے کہاں کہاں پر ولی چرائی جاتی ہے وہ بھی میں نے بتایا اور یہ بھی صاف طور سے بتایا کہ ہمارے یہاں تو قربانی میں جانوروں پر بھی رحم کی تعلیم دی گئی ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جانور زبا کرنے سے پہلے چھوئی اچھی طرح سے تیز کر لیں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زبا نہ کریں زبا کرنے سے پہلے بقائدہ اس کو دانا چارا پانی کچھ طریقے سے اس کو تیار کر لیں تاکہ اس کے زبا ہونے میں جو ٹیکنیکل جو تکلیفیں ہوتی ہیں جس طریقے سے بتائی جاتی ہیں وہ تکلیفیں نہ ہوں بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہندو بھائیوں میں بلی چرائی جاتی ہے تو اس بے دردی کے ساتھ جانور کی گردن پر بار کیا جاتا ہے خنجر سے کہ اس کی گردن بقائدہ دور جا کر گرتی ہے اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو آپ اور ہم برداشت بھی نہیں کر پائے گے لیکن اسلام نے جہاں جانور کے زبا کرنے کی تعلیم دی ہے تو جانور کے زبا کرتے وقت بھی رحم کی تعلیم دی ہے اور یار رکھو یہودیوں میں بھی قربانی ہیں عیسائیوں میں بھی قربانی ہیں ہندووں میں بھی قربانی ہیں ہر دھر میں الگ الگ ناموں سے قربانی دی جاتی ہے اس لئے آج میں آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے صاحب نصاب بنایا ہے صاحب حیثیت بنایا ہے تو آپ بلکل قربانی کیجئے لیکن آج ایک پیغام ضرور دوں گا کہ آپ قربانی تو کیجئے قربانی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی آپ قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ہماری عیدگاہ میں آنے کا بھی اتھیکار نہیں ہے حق نہیں ہے بلکہ الفاظ جو نبی نے استعمال کی رہے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا فلا یقربن مصلانا وہ ہماری عیدگاہ کی قریب بھی نہ آئے گرش تھکر جمعہ میں جب میں بیان کر رہا تھا تو عیدگاہ کی بزیر ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ روڈ سے لگ کر رہے بلکہ ادھر سے ہائیوے بھی قریب ہے پھر ادھر سے من روڈ بھی ہے جو جلگاں سٹی میں جادہا ہے تو میں نے وہاں پر ایک مثال دے کر کہا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہو قربانی کی حیثیت رکھتے ہو اور قربانی نہ کرو تو پھر نبی نے کہا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا تو میں نے ہمارے جلگاں والوں سے ایک مثال دے کر کہا کہ یہاں سے ادھر سے صوبات چوک بھی نہیں آنے کا اور اجنتہ چوکلی کے بھی قریب میں آنا تجھے حق بھی نہیں ہے کہ تُو قربانی کی طاقت رکھنے کی باوجود اور تُو قربانی نہیں کرتا ہے تو تجھے عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں ہے بلکہ اگر ایک مثال دوں تو شاید اور زیادہ حسی آئے گی جلگاں والے اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے قبرستان سے لگ کر ایک مولدہ سالار نگر تو میں اس حدیث کو ساندھے رکھتے ہوئے کہو گا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر قربانی کی طاقت ہے قربانی نہ کرے تو عیدگاہ کے قریب بھی نہ پٹ کے تو میں اس حدیث کو ساندھے رکھتے ہوئے کہو گا کہ اگر قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے اگر تُو قربانی نہیں کرتا ہے تو تجھے سالار نگر میں رہنے کا مینہ دیکھا آپ سمجھے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور قربانی ایک عبادت ہے قربانی ریاکاری نہیں ہے قربانی شو باجی نہیں ہے قربانی نام و نمود نہیں ہے یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو جانور لا رہے ہیں تو اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم وقاعدہ اس میں دکھلاوے کا پہلو اختیار کر رہے ہیں ہم پورے محلے میں جانوروں کو لے کر گھوم رہے ہیں جبکہ میں نے گزش تقلبی اس بات کا پیغام دیا اور آج آپ کے ذریعے سے اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ لوگ دیتے ہیں پوری دنیا میں آپ کسی ملک میں ہو میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جانوروں کی نمائش نہ کریں جانوروں کو دکھلاوے نہ کریں میرا جانور اتنا قیمتی ہے اس کا جانور اتنے کا ہی ہے یہ بھی آپ دکھلاوے نہ کریں بلکہ قربانی دل کے جذبے کا نام ہے قرآن پاک کی وہ آیت کہ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ نہ تمہاری قربانی کا گوست مجھے پہوچتا ہے نہ تمہاری قربانی کا خون مجھے پہوچتا ہے پھر کیا پہوچتا ہے اللہ گوست تو آکھ کھاتے ہیں گوست تو ہن کھاتے ہیں ماشاءاللہ جیسی قربانی ہو گئی ایک گھنڈے کے اندر کلے جی گردے دناشتہ جی ہاں پھر اس کے بعد میں مہینوں اور گنتی تک فریج میں رکھا بڑی رہتا ہے پھر سال بھر تک کے سکھے گوست یہ چپلی بھی کھاتے ہیں تو گوست تو ہم کھا رہے ہیں خون گڑے میں جا رہا ہے نالی میں جا رہا ہے چمڑے پر چمڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کو کیا پہنچا تو اللہ کہتا ہے وَلَكِيَنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ کہ جو تمہارے دلوں میں جذبہ ہے قربانی کرتے وقت وہی جذبہ مجھے پہنچتا ہے اور میں نے کل تفصیل بتایا کہ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے تم قربانی کا جانور زبا کر رہے ہو تو جیسے ہی تم چھوڑی چلا رہے ہو تو اس وقت یہ بھی جذبہ اپنے اندر بیدا کرو کہ میرے مولا میں میری تمام خواہشات پر بھی آج قربان چھوڑی چلا رہا ہوں میرے مولا میں میری تمام خواہشات کو تیرے نام پر قربان کر رہا ہوں میرے مولا میں میری نفسانی تمام خواہشات کو تیرے حکم پر قربان کرو گا اس لئے نبی کریم سسلم نے کہا کہ قربانی کرتے وقت جو دعا ہم کو سکھائے گئی اس میں قرآن کی آیت پڑھنا پڑھتی ہے جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو کیا کہہ دو اِنَّ صَلَاتِي کہ میرے مولا میری نماز وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَحْيَا وَمَحْيَایَا وَمَحْيَا 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 وَ صرف راضی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی تو آج کا پیغام بس میں یہی دینا چاہو گا کہ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت درست کر لیں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں میرا گوشت کھانا مقصد ہے اور اللہ کا شکر ہے میں تو ہندو بھائیوں کو بھی کھر میں نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کے یہاں جو قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرنے کا حکم ہے اس لیے جب چالیس لاکھ حاجی حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تو اتنا گوشت کہاں جائے گا میں جب وہاں پر پہنچا میں نے میری قربانی کیا تو میں نہ گوشت لے سکتا ہوں نہ اٹھا سکتا ہوں نہ کھا سکتا ہوں تو چالیس لاکھ لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو اتنا گوشت کہاں جائے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت بکائے گا اس گوشت کو پرائیوٹ پلینز کے ذریعے سے نائجریہ پہنچاتی ہے سعود افریقہ پہنچاتی ہے دنیا کے غریب ملکوں میں پہنچاتی ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قربانی کا گوشت بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کے غریب بندوں تک پہنچتا ہے تو مسلمانوں کے یہاں قربانی بھی اسی نیت سے ہوتی ہے اور اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اللہ اپنے غریب بندوں تک گوشت بھی پہنچاتا ہے گوشت کھلاتا ہے غریب سے غریب آدمی بھی پندرہ بیز دن تک تو دھوم سے گوشت کھاتا ہے اللہ کا شکر ہے تو قربانی کرتے وقت اپنے نیت صحیح کر لی جئے اگر اللہ نے قربانی کا موقع دیا ہے تو ریاکاری سے بچیے شعب سے بچیے نام و نمود سے بچیے دکھلاوے سے بچیے اور اپنی قربانی کو درست کیجئے قربانی درست اسی وقت ہوگی جب ہماری نیت درست ہوگی اگر نیت میں فطور ہوگا یا سادے لفظوں میں نیت میں پتر ہوگے تو پھر ظاہر بات ہے کہ قربانی سے کچھ بھی یہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ اقبار رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ اگر نیت میں فطر ہے نیت غلط ہے دکھلاوے کی نیت ہے ریاکاری کی نیت ہے تو پھر اقبار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو آج کا یہی پیغام ہے پیغام زلحجہ میں قربانی کے اس اپیسوڈ میں آج کا یہی پیغام ہے کہ قربانی ضرور کیجئے دھوم سے کیجئے کسی کے باپ سے آپ کو کوئل ڈرنے کی درہتی دھوم سے قربانی کیجئے ہاں اتنا ضرور کا ہوگا باولے چالے مت کیجئے بے وقوفی مت کیجئے ایسا موقع نہ دیجئے کہ فسادیوں کو فساد کرنے کا موقع ملے اور آپ اگر پیارے ملک بھارت میں رہتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایسا طولہ ہے جو صرف بہانہ ڈھونٹا ہے فساد کا تو فساد کا ان کو موقع بھی نہ دیجئے قربانی کا گوشت اگر غریبوں تک پہنچا بھی رہے ہیں اس محلے سے اس محلے پہنچا رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ پہنچا یہ اور قربانی کا اگر معلوم ہے کہ ہمارے محلے میں برادران وطن بھی رہتے ہیں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں تو ان کے سامنے جانوروں کو نہ نکالیے اگر ان کے جذبات کو ٹھس پہنچتی ہے تو پھر اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ کسی کے جذبات کو مجرور نہ کرے نہ جائے اس طور پر کسی کو تکلیف نہ دیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قربانی کے لائق بھی بنائیں اور اگر ہم قربانی کے لائق ہو گئے تو پھر ویسی قربانی اللہ ہم کو نصیب فرمائے جیسی قربانی اللہ چاہتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ